بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے ہیو ٹیو اور فیس بو پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر سے آپ سے مخاطب دھیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی حسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین جو ایسے نئے ہفتہ شروع ہوا ہے نئے ہفتے کے ساتھ نئی کیلکولیشنز رہے ہیں وہ لے کے حاضر ہوں آپ کے خدمت میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلے بار آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ٹچ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے ویڈیو بل کمنٹس جو ہیں وہ ضرور آپ دیجئے کیونکہ کمنٹس آپ کے جو ہیں وہ ہمیں کام کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ان دو نمبرز جو ہیں سکرین کے اوپر آ رہے ہیں ان پہ آپ کال کر کے اپنی اپورٹمنٹ جو ہے اپنی ذائچہ کے لیے پرسنل کانسلٹیشن لینا چاہیں کورپوریٹ کانسلٹیشن لینا چاہیں تو یہ اس کے لیے دونوں نمبرز پر پر فائنمنٹ بک کر کے آپ مجھ سے اپنی کانسلٹیشن جو ہے ذائچہ سے ریلیٹڈ یا جو آپ کے مسائل ہیں مثال کے طور پر کوئی معاشی مسائل ہیں سماجی ایشیوز ہیں کوئی روحانی ایشیوز ہیں تو ان کے اوپر کانسلٹیشن جو ہے قرآن پاک حدیث رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بیس طریقے سے پروائیڈ کروں اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں تو میرے لیے بہت خوشکسمتی کی بات ہے کنسلٹیشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فون کرنا ہے اور ایک نومنل سی فی ہے آپ نے وہ پے کرنی ہے اور پھر آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کا سیشن بک ہو جائے گا جو ہمارا نیکسٹ برج ہے وہ ہے برج میزان میزان جو ہے عربی اردو فارسی میں کہا جاتا ہے اور انگریش میں ہم اس کو کہتے ہیں لبرا اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ چوبیس ستمبر سے تئیس اکتوبر تک کا کنسلٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد خواتین حضرات اس وقت کے درمیان پیدا ہوئے ہیں یا اس وقت میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ برج میزان سے ہی ہوتا ہے برج میزان جو ہے اس کا حاکم سیارہ وہ ہے زورہ جس کا ہم کہتے ہیں وینس اور اس سے منصوب حروف جو ہیں وہ ہیں رے تے اور توے اس کا مطلب سمجھ لیں جے مطلب یہ ہے کہ اول تو جو نام ہیں برج میزان کے اس عرصے میں پیدا ہونے والے افراد برج میزان سے ہیں ان کے نام رکھیں رے تے اور توے سے یا جو افراد خواتین حضرات ہیں جو بھی آپ کا جہدر ہے ان کا اگر نام رے تے اور توے سے شروع ہوتا ہے تو ان کے اندر زیادہ تر خوات جو ہیں وہ لبرا والے ہوں گے کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تاریخ کے پیدائش بھی آتی ہے اس میں وہ کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ نام کا اثر جو ہے جاتا نام جو ہے وہ دھیان سے رکھنے چاہیے اس سے منصوب جو دن ہے وہ جمعت المبارک ہے اور جمعت المبارک بھی مبارک دن ہے سارے دن اللہ تعالی نے بہترین بنائے ہیں چھے اس کا جو ہے وہ لکی نمبر ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں وہ نیلا ہلکا نیلا ہے یا پیرٹ گرین کلر جو ہے وہ کلر آپ اگر پہنتے ہیں پہنتی ہیں اس کا جو آپ کی شخصیت ہے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا پوزیٹیو اثر جو ہے وہ آتا وہ نظر آتا ہے کیونکہ رنگ بھی اللہ تعالی نے اگر بنائے ہیں تو کوئی مسلحت کے اطاعت بنائے ہیں اوپل اور سفید پکھراج ایسے قیمتی جمسٹونز ہیں اس کے علاوہ روبی بھی کہ جو آپ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے مگر آپ کی جو جسمانی روحانی نفسیاتی صحت ہے اس کے اوپر دوائی کی شکل میں کام کر کے اللہ تعالی کے حکم سے آپ کو شفاہ والی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ائر ایلیمنٹ ہے یہ بادی برچ ہے یعنی ہوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا رہتا ہے وہ نظر آتا ہے اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیا ہے اس ہفتے میں آپ کا زیادہ تر واسطہ جو پڑھنے والا ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اور اچھے لوگوں کا تعاون آپ کے مختلف کاموں میں اللہ کے حکم سے رہے گا خواہ آپ کا تعلق کاروبار کاروباری طبقے سے ہے ملازمت پیشہ افراد ہیں آپ آپ ہاؤس وائفز ہیں یا آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ کا تعلق جو ہے اچھے لوگوں سے رہے گا انشاءاللہ اور ان کا تعاون جو ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ اچھا آپ کے جو من پسند مشاغل ہیں ہوبیز جو ہیں آپ وہ اختیار کریں گے ان کو آپ ان سے اپلود فندوز ہوتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں لبرا والے لوگ جو ہیں بیسیکلی آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں جس طرف پائسیز ہوتا ہے آرٹسٹک لبرا والے بھی بہت زیادہ آرٹسٹک ہوتے ہیں آرٹ لونگ جو آپ کی ہوبیز ہیں سپیشلی ان کے اندر آپ کی انڈلجنس آپ کی انڈولمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے that is quite visible اس کے علاوہ جو لبرا والے افراد ہیں خواتین حضرات ان کا رجحان جو ہے اس ہفتے میں زمین اور جائداد کی خرید کی طرف رہے گا جلد تر خریدنے کا جو رجحان ہے وہ آپ کا رہتا ہوا اس ویک میں نظر آتا ہے اور قسمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب اچھا سلوک کرتے ہوئے اس معاملے میں نظر آتی ہے انشاءاللہ باقی آپ کے جو شادی بیعہ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں لبرا والوں کے خاص طور پر جو آپ سمجھ لیں تھرٹیز کروس کر چکے ہیں لبرا مرد یا لبرا خواتین ان کے لئے شادی کے جو معاملات ہیں وہ بہت پوزیٹیوٹی اس ہفتے میں اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے رومنٹک معاملات پسند کے معاملات یا ہزمن وائف کے ریلیشنز وہ اس ویک میں بڑا ایک بہترین پیٹرن لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال خصوصی طور پر کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہوتا ہے اس ویک میں جسمانی صحت کوئی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ صحت میں خرابی کا باعث بن سکتی ہے تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا اور دوسرا ایک احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو اہل خانہ ہیں رشتدار ہیں عزیز ہیں گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ آپ نے بحث باعث سے گریز کرنا ہے علجنے سے گریز کرنا ہے کیونکہ زیادہ غصہ جو ہے وزینی دباؤ اور ٹینشن کا باعث بنتا ہے اور اس چیز کا نقصان ہوا کرتا ہے اللہ رحم کرے آپ نے اس چیز کو ایوائٹ کرنا مالی معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں روپیہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس ویک میں اور اس کے علاوہ جو لین دین کے آپ کے امور ہیں خاص طور پر جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے جو معاملات ہیں لین دین کے امور کے وہ کوئی پروپر اگریمنٹ کے تحت تیہ پا سکیں گے مثال کے طور پر آپ نے اگر بینک سے لون لیا ہوا ہے آپ چاہے ملازمت پیشہ ہی کیوں نہ ہیں اگر کوئی پیننگ آپ کی پیمنٹس پیننگ ہیں تو ان کے اندر کوئی سیٹلمنٹ جو ہے اس کا رستہ نکلتا ہوا اس ویک میں نظر آئے گا انشاءاللہ اوورال مالی پوزیشن بھی آپ کی مستقم رہتی ہوئی نظر آتی ہے ہاؤس وائفز کے لیے ایک خاص ٹٹ میں یہاں پہ دوں گا ایک تو جسمانی سید کی میں نے بات کی ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ اس ویک میں کالٹی ٹائم گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ویک جو ہے آپ کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا ویک ہے انشاءاللہ صدقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صدقات ہوشہ مستحقین کو دیا کریں مستحقین میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھ لنگ کون ہے بہن بھائی ہو سکتے ہیں دوست حباب ہیں محلے دار ہو سکتے ہیں چرند پرند جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈزرب کرتے ہیں ہماری سائید سے اور دوسرا یہ ہے کہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں ان سے ریلیٹڈ صدقات جو ہیں وہ دیا کریں چرند پرند ہیں یا انسان ہیں ان کو اور جن کو بھی صدقہ دیں ان کو صدقہ بتا کے دیں انسانوں میں ظاہر چرند پر ان کو تو نہیں آپ بتا سکتے اور دوسرا یہ کہ جس کو بھی صدقہ آپ دے رہے ہیں اس کو یہ فیل نہیں کروانا آپ نے کہ اس کی کوئی عزت نفس رہے وہ آپ کے اس عمل سے مجروع ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیشہ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسنس لوگ کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے پہلے تو اتنا ریلیشن جو ہے وہ اچھا سلوک کر کے جو ہے وہ سٹینٹن کریں مضبوط کریں اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے ہے جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ اپنی جو عبادات ہیں اپنی ویڈیٹیشنز ہیں اپنے ریچولز ہیں اپنی انکینٹیشنز ہیں جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رشتہ مضبوط کریں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پانچ مرتبہ دروش شریف پہلے پڑھئے پانچ مرتبہ بعد میں اور یا مقدمو یا اللہ یا مقدمو یا اللہ یہ آپ نے پانچ سو مرتبہ جو ہے اپنی روٹین میں رکھنا ہے اس ویک میں اس سے ہو گا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا انگینات اور انیکسپیکٹڈ نعمتیں جو ہیں وہ آپ پہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ جی ناظرین جو ہمارا اگلا برچ ستارہ یا سٹار یا زوڑی ایک سائن ہے وہ سکورپیو ہے انگلیش میں تو سکورپیو ہے اردو عربی فارسی میں اقرب ہے اور اس کا عرصہ جو ہے وہ چوبیس اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور بائیس نومبر تک رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین حضرات بچے بچیاں جو بھی آپ کا جنڈر ہے جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ان کا برج جو ہے وہ برج اقرب ہے برج اقرب جس کا سیارہ حاکم سیارہ جو ہے وہ مریخ ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ اس سال کا جو بادشاہ ہے ایک تو سرطان ایک تو سیٹن ہے اور دوسرا جو ہے وہ مریخ ہے تو اس سے منصوب جو حروف ہیں وہ نون اور یہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں یا جو خواتین و حضرات ہیں جن کے نام نون اور یہ سے ہیں سمجھ لیں کہ ان کا تعلق برج اقرب سے بھی ہے اور جو بچے بچیاں پیدا ہو رہے ہیں اس ٹائم میں ان کے نام بہتر ہے کہ آپ نون اور یہ سے رکھیں کیونکہ برج کا اثر تو ہوتا ہے زوڑی ایک سائن کا اثر تو ہوتا ہے دیٹ و برث کا مگر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اپنا دیٹ و برث اگزیکٹ یاد نہیں ہوتی کئی لوگوں کو اپنا ٹائم آف برث یاد نہیں ہوتا تو جو نام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے تو نام صحیح رکھا لیں تو وہ ایک اچھا لاسٹنگ امپیکٹ جو ہے وہ لائف پر لے کیا آتا ہے اس سے منصوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے دن سارے ویترین ہوا کرتے ہیں اور لکی نمبر اس کا جو ہے وہ نائن ہے نو اور اس سے منصوب رنگ جو ہیں جو آپ پہنتے ہیں تو آپ کی شخصیت نکھرتی ہے ہر لحاظ سے وہ سرخ رنگ ہے یا کرمزی رنگ ہے اور اس کے علاوہ جو جم سٹونز ہیں جن کو پہننے سے آپ کی سہتے جسمانی نفسیاتی یا اوورال آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف آتی ہے ہیلتھ ہی آپ کے ٹرینڈز بنتے ہیں تقدیر آپ کی چینج نہیں کرتے یہ پتھر یہ سوچنا کہ میں نے یہ پتھر پہن لیا تو میری تقدیر بدل جائے گی یہ شرک ہے بہرحال آپ کے لئے مرجان اور جو گارنٹ ہے وہ اچھے جم سٹونز رہے ہیں وہ کنسیلر کیا جاتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ وارٹر ایلیمنٹ ہے جو جو سکورپیو ہے نا it's a water element اچھے let's move forward towards the calculations for سکورپیو for this week اس ویک میں innovation جو ہے جس پسندی جس کو کہتے ہیں وہ آپ کی جو creative abilities ہیں وہ اور آپ کی جو fame کو گین کرنے کی efforts ہیں وہ اس ہفتے میں عروج پہ رہتی نظر آتی ہیں آپ بہت زیادہ struggle کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان چیزوں میں اور آپ اس حد تک struggle کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ان معاملات کے لیے کسی بھی حد تک خطرے کی حد تک بھی آپ جانے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں باران یہ دیکھیں نا کہ جب تک آپ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں business related لوگوں کی جوب سے related لوگوں کی اور students کی housewives کی تو overall جب تک آپ innovative رہتے ہوئے risk factor کو ignore کرتے ہیں تو بہت ساری کامیابیاں آپ کو نہیں ملتی خاص طور پر جو نیا business start کریں گے اس ویک کے اندر ان کے لیے risk taker ہونا بہت ضروری ہے business والے لوگ entrepreneurs جو ہیں وہ ویسے ہی risk takers ہوتے ہیں تو آپ بھی اس ہفتے میں اگر پچھلے پانچ سے سات ہفتے سے آپ نے کاروبار سے related جوب سے related پینڈنگ کیا ہوا تو اس ہفتے تھوڑا سا risk لے کے اس کے اوپر کام کریں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں کہ اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات میں جو balance ہے وہ برقرار رکھیں کیونکہ آپ کی آمدنی جو ہے اس کے حساب سے expenses زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سکورپیو چاہے آپ business میں ہے چاہے آپ جوب میں کسی بچوں سے ریلیٹیڈ جو مختلف امور ہیں ان میں آپ کیا کہنا چاہے عمل پیرا ہوتی ہوئی یا پریکٹیکلی انوالگ ہوتی نظر آئیں گی مصروف رہیں گی آپ اس معاملے میں اور پوزیٹیبلی مصروف رہیں گی انشاءاللہ باقی اوور آل اگر ہم دیکھتے تو تفریحی سرگرمیاں جو ہیں ان میں بھی انوالمنٹ آپ کی نظر آتی ہے سب کی بات کر رہا ہوں یعنی جس طبقہ فکر سے جس زندگی کی طبقے سے بھی آپ کا تعلق ہے زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے اپنے لیول کے اوپر جو تفریح سے ریلیٹیڈ معاملات ہیں ان کے اندر انوال نظر آئیں گے اور ایک یہاں پہ آپ کو میں ایڈوائز دوں گا کہ گھریلو جو آپ کے کام ہیں امور ہیں ان کے اندر آپ نے اپنی توجہ خاص طور پر رکھنی ہے اور خاص طور پر جو آپ کے ڈیلی یوز کے اپلائینس ہیں اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پہ آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفورٹ کرنی ہے ورنہ یہ ہے کہ چیزیں آپ کی پینڈنگ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر میں نے ایک مثال دیا آپ کو کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی کام ہے اس کو آپ نے ڈیلی نہیں کرنا اور یہ ہوگا کہ پیسے کا استعمال تو ہوگا روانی کے ساتھ مگر یہ ہے کہ میں نے وہ ہی ارس کیا کہ انکم اور ایکس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے دوسروں کے اوپر اعتماد ضرور کریں اس ویک میں بہت سار آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ پوزیٹیولی بلد اپ ہوتا ہوئے نظر آتا بہت سارے کام آپ دوسروں کے ذمہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوزیٹیو بھی ہوتے ہو نظر آتی ہیں دوست حباب خاص طور پر ان کا تعاون جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتے ہوئے نظر آتا ہے رشتوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو اس ویک میں پینڈنگ رکھیں اس ویک میں آپ کوشش یہ کریں کہ پروپوزلز جو آئیں ان کے اوپر صرف غور فکر کریں خاص طور پر وہ لوگ سکورپیو جو پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے خاص اٹوائز ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور لیجئے اس کے بعد کسی فائنل نتیجے پہ پہ صدقات جو ہیں اناج کے دیجئے حق داروں کو دیں جو مستحقین ہیں چرند پرند کو دیں اور بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک بہترین رکھیں کیونکہ اللہ تعالی انہی کو اپنے قریب کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں اپنی عبادات کو اپنی ریاضتوں کو اپنی میڈیٹیشن کو ریچول کو ذکر اذکار کو انٹیکٹ رکھیں اور اپنا تعلق اللہ رب رب رزت کے ساتھ اور بہتر کریں درود پاک کی قصرت کریں آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے مسلق سے ہے جس طبقہ فکر سے آپ ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کریٹر اللہ رب رزت کے قریب جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ وہ آپ کو پسند کریں آپ اس کو پسند آ جائیں اس کے علاوہ پڑھنے کے لئے اس ویک میں آپ نے روٹین ہے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یہ آپ اپنی تصویح کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ سکتے دونوں وقت میں پڑھنا جائیں تو بیسٹ ریزلٹ جو ہیں اس ہفتے میں آپ لیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں جی ناظرین جو ہمارا اگلا آتشی برج ہے جس کا فائر کہلاتا ہے وہ ہے سیجیٹریس سیجیٹریس یعنی اردو عربی فارسی میں اس کا عرصہ 23 نمبر سے 21 دسمبر تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین حضرات اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برج کوس کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ مشتری اور جس سے منصوب حرف جس سے نام رکھنے چاہیئے وہ صرف ایک حرف ہے وہ ہے فے سے جن لوگوں کے نام ہیں اور جو ان کا تعلق مشتری سے ہے یا خاص طور پہ برج کوس سے ہے وہ ایک پرفیکٹ میچ ہے ان کا نام کا اور ان کے برج کا اس کے علاوہ جن لوگوں کا برج سنجیٹریس نہیں ہے اور ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بہت ساری کوالٹیز اپنے اندر سنجیٹریس والی بھی رکھتے ہیں بہرحال نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے کیونکہ نام کا امپیکٹ ہوتا ہے اس سے منصوب دن سارے رب العزت کے بہترین ہیں جو میرات کا دن ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہے جو آپ کی شخصیت کے اوپر ایک بہترین اثر مرتب کرتا وہ سبز رنگ ہے سبز رنگ گہرے سے لے کے کوئی بھی اس کا شیڈ جو بہترین ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے امرل جو ہے وہ آپ پہنے فیروزہ پہنے فیروزہ اور امرل آپ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کریں جو آپ کی جسمانی روحانی ضروریات ہیں اللہ کے حکم سے ان کو پہننے سے طبیعی طور پہ آپ کو یہ ہوں گا کہ جو بیرون ملک آپ کے رشتہ دار عزیز بہن بھائی مقیم ہیں اس ہفتے میں زیادہ تر آپ کا رابطہ ان کے ساتھ رہتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ملک میں اپنے یا بیرون ملک ان پہ آپ اپنا پوائنٹ آف یو نکتہ نظر کلیر کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے اور بہت ساری چیزوں میں آپ سے پہلے اگریمنٹ میں آپ کی بات کے ساتھ اگری کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کا تعلق یہ میں سب بتا رہا رہا ہوں خواب کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے جاب کر رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں اوورال سب کے لئے بات کر رہا ہوں اچھا جو پروفیشنل ہیں سیجیٹریس پروفیشنل کسی بھی پروفیشن میں ہیں وہ اس ہفتے میں اپنے پروفیشن کے حساب سے جو چیزیں ہیں ان میں مصروف جذبات ہیں وہ دوبارہ ابرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک اچھا ٹائم آتا ہے اس ویک میں جس میں آپ پوزیٹیو لی اپنے ریلیشنز کے بارے میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو لوگ میرڈ ہیں ان کے لئے بھی اپنے ریلیشنز پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان میرڈ ہیں اپنے پروپوزلز کو دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے لئے بھی ایک اچھا ویک ہے باقی غلطیاں جو ہیں انسان کرتا ہے بہت ساری غلطیاں جو پاسٹ میں آپ لوگوں سے ہوئیں یہ ویک جو ہے آپ کو موقع دیتا ہوئے نظر آتا اللہ گلطیاں آپ اپنی درست کریں اور جب آپ سائیکلوجیکل نفسیاتی تجزیہ کریں گے بہت ساری چیزوں کا تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ اس دنیا میں کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے آپ ایک لائن کے اوپر چلتے چلتے اسی لائن کا سوچتے جائیں گے تو وہ مشکل بہت سارے معاملات میں اچھے نتیجوں پر پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا ایک چیز جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اوور کانفیڈنس اس ویک میں آپ کو خرابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اوور کانفیڈنس آپ نے نہیں ہونا اپنے کانفیڈنس لیول کو مینٹین کر کے بیلنس کر کے چلتے ہوئے نظر آئیں اور بہت سارے جو لیگل میٹرز ہیں سیڈیٹیرین سے ریلیٹڈ وہ اس ویک میں ریوائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ کو کچھ غلطیاں کچھ کوتائیاں جو پاسٹ میں آپ کے لیگل میٹرز میں آپ سے ہوئیں وہ آپ کو کلیر ہوں گی نظر آئیں گی اور آپ ان کو ٹھیک کریں گے ریکٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہاؤس وائز کے لیے یہ جو سیڈیٹیرین ہاؤس وائز ہیں ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ آپ سمجھ لیجے فراغت کا ویک ہے انہوں نے اپنے گھر کو دیکھ نا ہے اپنے گھر سے ریلیٹڈ جو آرائش ہے اس کو دیکھیں گی اور کوئی خاص گیمہ گیمی جس طرح کہتے ہیں وہ نہیں ہیں مگر ایک خاص گیمہ گیمی والا ہفتہ ہاؤس وائز کے لیے یہ نہیں اچھا اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ آپ نے جو ویزا اپلائی کیے ہوئے خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جن کا تعلق یعنی سیجیٹیریس سے ہے پچھلے چھ ماہ میں جن کو جوابات نہیں آئی یونیورسٹی کی طرف سے کالج کی طرف سے خاص طور پر بیرون ملک جو آپ نے دینے یہ ویک میں آپ ایکسپیکٹ کیجئے گا انشاءاللہ کہ آپ کو بہت سارے جو آنسر ہیں وہ آتے ونظر آئیں گے یا آپ کی اگر اپلیکیشن میں کوئی پرابلم ہے تو اس غلطی کو انڈیکیٹ کیا جائے گا اور آپ اس کو اس ہفتے میں ٹھیک کرتے وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جو نا وہ حل ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ صدقات ہیں صدقات آپ نے جو دینے ہیں اناج کا صدقہ توفیق اپنی استعداد کے حساب سے دیں کھانے پینے کی چیزیں ان افراد کو دیں جو مستحقین ہیں مستحقین آپ جانتے ہیں کہ کون ہے تو کوشش کیجئے کہ سبز رنگ کا کسی بھی شیڈ کا کپڑا جو ہے وہ صدقے میں آپ دے سکتے ہیں اللہ رب رب عزت کو پسند ہیں وہ لوگ جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیارا رب خود بھی رحمان اور رحیم ہے اور وہ پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ لوگ نے اپنا ریلیشن اپنے رب کے ساتھ اللہ رب عزت کے ساتھ اس طریقے سے سٹرونگ کرنا ہے کہ اللہ رب عزت جو ہے آپ کو پسند فرمال لے اس طریقے کا تعلق جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے نمازوں کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے میڈیٹیشن کے ذریعے جس فرقے سے بھی مذہب سے مسوک سے آپ کا تعلق ہے اپنے آپ کو اللہ رب عزت کے قریب رکھیں کریٹر وہی ہے جو اللہ رب عزت ہے اس کے علاوہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے تو آپ نے دو کام کرنے ہیں اس ویک میں پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا رضاق یا اللہ ہو اس کو آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے بوضوع حالت میں کوشش کریں کہ کھلا پڑھنے کی کوشش کریں اور دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے سور فلق سور ورناس اور درود شریف اس کی کسرت آپ نے کرنی ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں کسرت ایسے کرنی کہ درود شریف وہ آپ 101 مرتبہ یا 100 مرتبہ اول و آخر پڑھیں اور درمیان میں آپ نے 30 30 مرتبہ سور فلق اور سورہ ورناس کو پڑھنا ایک وقت مقرر کریں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نعمتیں ایسی عطا ہوتی ہیں اس ویک میں آپ کو انشاء اللہ جن کا شکر کرنا ضروری ہے اور نظر بد اور حسد سے بچنا بھی ضروری ہے تو یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو نظر بد اور حسد والی جو نیگٹیو انرژیز ہیں ان سے اللہ کے حکم سے بچائے گا ارث ایلمنٹ والا برج ہے یہ کیپری کون انگلیش میں تو اس کو کیپری کون کہتے ہیں اور اردو میں عربی میں فارسی میں جدی اور اس کا جو ٹائم پیریئیڈ ہے وہ 22 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور 20 جنوری تک رہتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس عرصے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق برج جدی کے ساتھ ہے یا وہ افراد جن کے نام زال زوے گاف سین خی یا جیم سے شروع ہوتے ان کا تعلق بھی برج جدی کے ساتھ ہے نام جو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں شخصیت کے اوپر جو اثر ہے آپ کے کاموں کے اوپر تو نام سوچ سمجھ کے رکھیں کوشش یہ کریں کہ یہ جو عرصہ میں نے بتایا ہے اس عرصے میں پیدا ہونے لوگوں کے نام ان سے رکھے جائیں اچھا اس کا حاکم سیارہ کی نمبر ہے اس کے علاوہ جو رنگ بہترین ہیں آپ کی شخصیت کے لیے خوا آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں تو خاکی رنگ نیلا رنگ سیاہ رنگ یہ رنگ اچھے رنگ کنسیڈر ہوتے ہیں ان کو پینا کریں ان کو استعمال کیا کریں اس کلر کی جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ استعمال کیا کریں تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اللہ اور بہتر کرے گا کیونکہ یہ نعمتیں ہیں رنگ ہیں روشنیاں ہیں خوشبوئے ہیں پھل ہیں سب جس ہر اللہ کی ایک نعمت کے شکل میں ہم یوز کریں اور آپ جو پہن سکتے ہیں پتھر سیاہ حقیق ہے اور نیلم ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ تقدیر آپ کی تبدیل نہیں ہوگی ایسا سمجھیں کہ تو پھر شرک کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا طبی خواس ہیں جیم سٹونز کے چیزیں جو ہیں آپ کی نفسیاتی چیزیں ہیں جسمانی ہیں صحت کے معاملات ہیں اگر اللہ کا اور میرے پیارے رب کا حکم ہے نا تو پھر یہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں ان کو پہننے سے اچھا جی یہ ہفتہ جو کیپریکارنینز کا ہفتہ ہے نا یہ انشاءاللہ 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 ایک بہت ہی خوبصورت ہفتہ ہے ان دی سینس کہ اس ہفتے جو کیپریکارنینز ہیں کیپریکارن والے برجدی والے اپنی شریک حیات یا اپنے شریک حیات اور بچوں پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے تفریح میں ان کی خوشی کے لیے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم جو ہے آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس ویک میں انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہاؤز وائیوز کے لیے بہت اچھا ویک ہے اوورال کیپریکارنز کے لیے ایک اچھا ویک ہے اس کے لابہ جو لوگ روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں مزرگان دین کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کیپریکارنینز کے لیے بھی یہ ایک بڑا اچھا ویک ہے روحانی فیض آپ کو ملتا ہو نظر آتا ہے دیکھیں سب سے بڑی روحانیت تو اللہ رب رب رزت اور نبی پاک اور آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا قرآنہ پنجتن پاک ہے اور اپنے ماباپ کے ساتھ اٹیج جو رہیں گے کیپریکارنز ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں رحمتیں برکتیں وہ ملتی ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو لوگ روحانیت کی طرف بہت زیادہ اپنا دھیان رکھتے ہیں وہ اگر اپنے ماباپ کے ساتھ اپنے مذرگو کے ساتھ نا 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 نی دادہ دادی کے ساتھ ویسے آگے پیچھے سب خیال رکھیں مگر اس حق میں خاص طور پر انرجی کے لیولز اس طرح کہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹیجمنٹ ہوتی وی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ آپ سے جیلس ہیں جو حسد کرتے ہیں نظر بد رکھتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے آپ کو شرمندہ ہوتے ویرے نظر آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ حسدین کچھ ایسے بھی سامنے ہیں جو آپ نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے مگر کسی کو شرمندہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اپنا جو چیزیں ہیں وہ اپنے حساب سے آپ چلائیں اور کسی نیک کام پیسے جو ہیں وہ بھی خرچوں گے اولاد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ بھی کسی نیک کام پر آپ رقم خرچ کریں گے آپ کو روحانی خوشی دلی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ آپ کا جو لیول آف تنکنگ ہے اس میں بڑی کیا کہتے ہیں کہ فختگی آتی نظر آتی ہے اس ویک کے اندر بہت ساری چیزوں پر سوچ بیچار کرتے رہے ہیں اس ویک میں کونکریٹ ڈسی امس کے اوپر آپ لوگ پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے وہ آپ کے رشتے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں چاہے آپ کے فینانس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں پیار محبت کے معاملات ہیں لائف پارٹنرز کے معاملات ہیں ان کے اندر جو سوچ بچار ہے وہ صحیح نتیجہ کی اوپر آپ کو لے کے آتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی مطلب سنجید معاملات کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو معاملات سنجید کی مانگ رہے ہیں ان میں سوچ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن ریویشن میں لے کے جائے کیونکہ یہ ایک اچھا ویک ہے انشاءاللہ تعالی اور مسائل جو ہیں اوورال وہ بہتری سے حل ہوتے میں نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی وراستی امور جو ہیں جدی والوں کے وہ بھی اس ویک میں پوزیتی رنگ اختیار کرتے میں نظر آتے ہیں جو چیز تھوڑ اسی آپ نے جس میں خیال کرنا ہے وہ مگر غیر ضروری سفر سے آپ نے گریز کرنا ہے اچھا اوورال اچھا 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 اور صدقات جب ہم بات کرتے ہیں تو اناج کا صدقہ میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے بہترین ہے کسی کا پیٹ بھر جائے کسی کا تن ڈھک جائے ڈھا پا جائے کپڑے کا صدقہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں خاکی رنگ کا کپڑا ہے نیلے رنگ کا کپڑا ہے سیاہ رنگ کا کپڑا ہے اس کا صدقہ دیں اناج کا صدقہ دیں چرن پرند کا خیال رکھیں کیونکہ اور صدقہ ہمیشہ دیں مستحقین کو کیونکہ دیکھیں جب اللہ کی مخلوق کا ہم خیال کرتے ہیں تو اللہ رب رزت کا دھیان ہماری طرف اور زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے بیارے مالک کے ساتھ اور زیادہ بہترین ہو جاتا ہے تو ذکر از کار ضرور کریں اپنی نمازیں انٹیکٹ رکھیں اپنا جو جو آپ کا مذہب ہے جو آپ کا دین ہے جو مسلق ہے آپ اپنے رب اللہ رب رزت کریٹر کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں اور پڑھنے کے لئے سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ درود و سلام کی کسرت کریں توفہ میں نبی پاک کو درود کا توفہ بھیجا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ سورہ بکرہ اس ہفتے میں کوشش کریں خاص طور پر میں ہاؤس وائبز کے لئے یہاں پہ کہوں گا کہ سورہ بکرہ ہے آپ کوشش کریں کہ اگر ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں تو کم اس کم دو مرتبہ بیٹھ کر اس کو مکمل کریں پورے ہفتے میں سورہ بکرہ کیپرکون کے لئے بہت اچھی ہے ضرور پڑھیں قرآن پاک کتاب الحکمہ ہے مگر اس ہفتے کے لئے میں ریکمینڈ کروں کہ سورہ بکرہ پراپر طریقے سے فیض لیں کیپرکون جی میرے محترم ناظرین اب ہم برج کی طرف جو کہ برج دلو کہلاتا ہے عربی اندو فارسی میں اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں اکوئری اکوئری اس کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ 21 جنوری سے 19 فیبرری تک جو ہے وہ کنسلر کیا جاتا ہے اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سیٹن بھی کنسلر کیا جاتا ہے اور یورننس سے بھی ہم اس کو کئی ہمارے دوست ہیں وہ یورنس سے بھی اس کو پڑھتے ہیں اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ سین شین سے اور سواد ہیں جن لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں ان حروف سے وہ بھی سمجھ لیں ان کا تعلق حد تک جو ایکوئریس سے ہے اس کے علاوہ جو اس عرصے میں 21 جنوری سے 19 فروری میں پیدا ہوئے ہیں ان کے نام رکھنے ویسے ان حروف سے چاہی ہیں اور اس سے منصوب دن جو ہے ہفتے کا دن ہے دن کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میرے رب نے جو ہے اس پہ نکھار آتا ہے اگر صحیح طریقے سے پہن لیتے ہیں اس کے علاوہ جو جم سٹونز ہیں جن سے آپ کی قسمت تو یقینا تبدیل نہیں ہوتی صرف آپ کے جو صحت کے معاملات ہیں نفسیات صحت ہے روحانی صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ پتھر ہیں لاج ورد اور نیلم اس کے علاوہ اگر آپ فیروزہ بھی پہننا چاہیں تو وہ بھی آپ کو روحانی میٹرز کے اندر آپ کی روحانی فکر کو بہتر کرنے میں آپ کی اللہ کے حکم سے مدد کرتا ہے اچھا یہ ہفتہ آپ کے لئے تھوڑا سا گیمہ گیمی والا ہفتہ ہے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کا تعلق کاروبار سے ملازمت سے ہے سٹوڈنس ہیں یا ہاؤس وائیز ہیں یعنی کسی بھی طبقہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے تو اس ہفتے میں قانونی معاہدت اس کے علاوہ پبلک ریلیشنز عوامی تعلقات ان کو کہا جاتا ہے سماجی جو سرگرمیاں ہیں سوشل جو آپ کی گیٹ ٹوگیدرز ہیں ان کے اندر آپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ جگہوں پہ ایسے ہوگا کہ آپ کا نظریاتی جو اختلاف ہے وہ لوگوں کے ساتھ بنتا ہوا نظر آتا آپ نے لوجک کے ساتھ جو ہے اپنی چیز کو اپنے پوائنٹ کو concern کو آپ نے لوجک کے ساتھ پروف کرنا ہے غیر ضروری بحث میں جانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے اس ہفتے میں جو ایکویرینز ہیں ان کے جو شادی شدہ میٹرز ہیں ان پہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے یعنی آپ اپنے جو لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ایک quality time spend کرتے وہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ unmarried ہیں تو آپ کی اگر منگنی ہے یا نکاح ہوا ہو ہے تو بھی آپ اپنے اس relation کو بہتر بناتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں پھر جو لوگ خوطین ہیں حضرات ہیں جو اپنے رشتوں کے لئے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس ہفتے میں کوئی بہت بڑا drastic change تو خیر ہونے نہیں ہے مگر یہ آپ کہ سکتے ہیں کہ آئیس رشتوں سے related وہ break ہوتی ہو آپ کو انشاءاللہ نظر آئے آپ لوگ جن کو بتایا جاتا رکاوٹ ہے بندش ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا پلینٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی alignment میں تھوڑا سا فرق آتا ہے تو چیزیں رکھتی ہیں چل پڑتی ہیں تو اس ہفتے رشتوں سے related جو alignment ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے اس میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی کام بہتر طریقے سے کرنا چاہیں گے اس week میں یعنی تعلیم ہے آپ کا کاروبار ہے آپ کی جاب ہے کچھ نئے طریقے سے بہتر طریقے سے ایفیشن طریقے سے کام کرنا چاہتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ جس میں اللہ تعالی آپ کامیابی بھی یقینی طور پر عطا کرتا ہو نظر آئے گا آپ ارسل میں ایک کام غلط کر رہے ہیں غلط تو نہیں کہنا چاہئے آپ اپنی capacity سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں آپ جو پلیٹر وہ ضرور سے زیادہ بھری دی کام جو ہیں آپ کوشش کریں کہ اس ہفتے میں ان کو آپ پرائیورٹائز کرنے کہ پرائیورٹی کس کی ہے وہ پیلے کریں کیونکہ اس ہفتے میں ایک تو یہ پرائیورٹی کا وہ بہتر ہے پرائیورٹائز کرنے کا اور دوسرا کام کرنے کی strength capacity جو ہے وہ بہتر ہے تو پہلے چیزیں پہلے کیجئے اور دوسرا چیز جو پہلے آرہی ہے اس کو دیکھ لیں پہلے اللہ بھر پور طریقے سے آمدنی کو بڑھانے کے مواقع آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ غور کیجئے گا اور بلکہ اس کو یہ کریں کہ بہتر طریقے سے نا ہینڈل کر لیں کیونکہ یہ چانس اس طرح کی جو چانس آتے ہیں وہ کم آتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ غور نہیں کرتے ہیں آپ انویسمنٹ کر دیتے ہیں اندھے طریقے سے بغیر سوچیں بلائن انویسمنٹ جو کر دیں گے وہ رقم اگر اس ویک میں بلائن انویسمنٹ کے طرح جائے گی تو وہ رقم جو ہے وہ دوبتی نظر آتی ہے خدا نغاز تا باقی آپ یہ کرنا ہے کہ نیا اگر کوئی کام کرنے لگے تو اس ویک میں آپ نے تھوڑا سا گریس کرنا ہے یعنی آپ نے تھوڑا سا ایوائٹ کرنا چیزوں کو اور صحت جو ہے آپ کی وہ بھی ٹھیک ہے نہ کوئی بہت بری ہے نہ بہت تو اچھی ہے سر سے ریلیٹڈ دانتوں سے ریلیٹڈ معاملات اور کمر سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے باقی خیریت والے معاملات فرماتا انشاءاللہ صدقات کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صدقات ہمیشہ مستحقین کو دیں اور میں دو تین ہفتے سے اسی چیز کا امفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے غزائی قلت والی چیزیں دنیا کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ غزا سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں ان کا صدقہ کریں مستحقین کو دیں اور دوسرا یہ کہ جو چرند پرند ہیں ان کی خدمت بھی کریں اور اس کے علاوہ اپنا جو ریلیشن ہے اپنے رب کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بہتر اس طریقے سے رکھیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ بھی پتند فرماتا ہے جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے قبول فرماتا درود پاک اس کی قصرت رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت سے درود عصال کریں توفہ کی شکل میں اور اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے جس مسلق سے ہے جس پڑھنے کے لئے میں آپ کو ارث کرتا ہوں کہ آپ نے باوضوح حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مالک الملک جو ہے اس کی آپ نے روانی سے اس کو پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو ایک تصویح اور آخر درود شریف کے ساتھ اس کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہرامند ہوں جی ناظرین بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ والا جو برج ہمارا ہے پائسس بلکہ دا پائسس اور اس کو عربی اردو فارسی میں ہوت کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو ہوت بھی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے اور اس کا جو عرصہ ہے وہ ہے بیس فیوری سے بیس مارچ تک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد خوارتین حضرات جو بھی آپ کا جنڈر ہے اس ٹائم میں پیدا ہوئے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا تعلق برج ہوت کے ساتھ یا ہوت کے ساتھ یا پائسس کے ساتھ ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے جو آج کل شرف میں ہے اور نیپچون سے بھی اس کو کئی لوگ بڑھتے ہیں مگر بیسک جو اس کا کانسپٹ ہے حاکم سیارہ کا وہ مشتری کا ہی ہے اس سے منصوب جو حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ دال اور چے ہیں جن خواتین حضرات کے نام دال اور چے سے ہیں اور وہ تاریخ پیدائش کوئی اور رکھتے ہیں تو ان کے لئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اول تو نام بارال آپ نے رکھ لیا ان کا تعلق وہ برج ہوتھ کے ساتھ جب آپ اپنا حورس کو گریڈ کریں دال اور چے والے تو آپ برج ہوتھ کو پائسس کو بھی دیکھ لیا کریں دن جو منصوب اس سے ہے وہ جمعیرات کا دن سارے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین بنائے اور اس سے منصوب جو عدد رنگ آپ کی شخصیت کی اوپر ایک اچھا اثر بہترین اثر دعوتیں نظر آتے ہیں وہ دو رنگ ہیں ایک نیلا رنگ ہے ایک سبز رنگ ہے اور یہ رنگ استعمال کریں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بہت سارے معاملات میں بہترین کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ زرد دقیق زرد اخراج روبی یہ پہن سکتے ہیں یہ یقیناً آپ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے پتھر انہوں نے کیا کرنا مگر ان پتھروں کے اندر میرے پیارے رب نے طبی خواست رہے وہ رکھے ہیں تو آپ کی جسمانی صحت آپ کا بلڈ خلو بوٹی انرجی سائکلوجیکل ہیلتھ اس کو ٹھیک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے منظوری کے بعد وہ ٹھیک کرنے کا آپ کی ہیلپ کر سکتے یہ یاد رکھی گا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں پائسز والے مگر اگر پائسز والوں کے ذائچے میں مشتری ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ کمزور پوزیشن میں ہو تو یہ بڑے ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی کینہ پرول بن جاتے ہیں بدلہ لینے والے بن جاتے ہیں اور بہت ہی چھوٹی سوچ میں آ جاتے ہیں مگر یہ کہ اوور آل ان کا حاکم سیارہ ہے مشتری وہ خیر و برکت والا سیارہ ہے اچھا بارال اب ہم سارے جو بگڑے ہوئے کام وہ اس ویگ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سمرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے ہی ہو گئی کہ آپ کا جو ہے نا کانفیڈنس لیول وہ بڑا بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ اور تعلق آپ کا بزنس سے ہے آپ کا تعلق جاب سے ہے کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے غیاب کا علم تو وہ جانتا ہے مگر جو ریڈنگ ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ کچھ رکا ہوا کام جو ہے آپ کا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی خاص رابطے کی آپ کو ضرور پڑے گی وہ رابطہ ہوگا اللہ کے حکم سے اور مجھے لگتا یہ ہے ریڈنگ کے حساب سے کہ کام بھی آپ کا جو ہے کسی بیتر سمجھ جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو آپ کے گھر کے ممبرز ہیں آپ کے دوست اہباب ہیں آپ کے کولیگز ہیں اوور آل یعنی اگر آپ سڑک پر بھی جا رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی بحث مباعث سے گریز کر بلکل کسی جگہ پہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں کسی سیلز مین کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ نے بحث مباعث سے گریز کر نا ہے ورنہ یہ کچھ جو پائسز والے ہیں ان کے جو میریٹل ایشوز ہیں یعنی شادی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر خدا نخواستہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی جی نظر آتی ہیں تو جیسے ہی غلط فہمی پیدا ہو اس ویک کے اندر بات کر رہا ہوں فورا اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو کلیر کرنا ہے کیونکہ وہ ڈرائگ آن اگر ہو جاتی ہے تو وہ پھر آگے جا کے پرابلمیٹک بن سکتی ہے بقی آپ کے مالی معاملات کے جو فیصلے ہیں معاشی معاملات کے فیصلے ہیں نئی جاب آپ سے چور کر رہے ہیں یا آپ پارٹنرشپ میں کوشش کریں کہ کام کے اندر دل لگائیں جو بھی حالات ہیں ان سے فرار نہیں کریں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی جس سے آپ کوئی پریشانی ہو آپ نے تصوراتی چیز بنائی گی اس کو فیصل کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا فیصل کیجئے کوئی مسئلہ نہیں کوشش یہ کیجئے تھوڑا سا ویٹ کریں آگے اللہ تعالی بہتری فرمائے گا انشاء اللہ صدقات کی میں بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ صدقات ہمیشہ مستحقین کو دیں جن کو واقعی سمجھتے کہ مستحق ہیں ان کو صدقات دیں چرین پرین کی خدمت کر سکتے وہ کریں کھانے پینے کی چیزیں جو اناج ہیں اس کا صدقہ ضرور دیں کیونکہ اناج کی قلت کا بہت سالی دنیا کی جمعوں پر بشمول ملک عزیز میں مسئلے مسائل ہیں تو کچھ یہ کریں کہ اگر آپ صاحب ایسیت ہیں تو پھر آپ اناج کا صدقہ ضرور دیجئے اس کے علاوہ جو آپ کا ذکر اذکار والا معاملہ ہے اس کے اندر آپ اپنے معاملات کو انٹیکٹ کریں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے کسی بھی مسئلق سے ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی میریٹیشن نماز عبادات ذکر اذکار انٹیکٹ رکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر کی اس کے علاوہ پڑھنے کے لئے جو آپ پوچھتے ہیں میرے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی جو عبادات ہیں اس کے علاوہ درود پاک اس کو قسرت سے پڑھیں توفہ کے لئے آپ پوچھتے ہیں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا لطیف جو ہے وہ آپ ایک تصویح پڑھ لیں تین تصویح پڑھ لیں کم ایک تصویح جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں قبل و آخر پانچ سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کے صحیح طریقے سے شکر گزار بنے یہ ہفتہ ہمارا کیسا رہے گا اب آپ سے میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے لئے ہمارے پیارے پاکستان کے لئے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ اللہ کی مخلوق بس رہی سب کے لئے اللہ